قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنگ کو بڑھاوا دیتی ہیں وائلنس کو وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے وہ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی آپ نے مولانا محترم کو یہ لاکم رسونا میں بھی آپ سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں جہاد کے بارے میں تفصیلی طور پر قرآن کے آیتوں کے بارے میں بتایا دیا یہ ایسے لوگ جو رسیس کے وسیم رضی ہیں ایسے سنگ پریوہ ایک زمانے سے اس قسم کا مطالبہ کر رہا ہے اور اس مطالبوں کو عملی شکل دینے کے لیے اپنے مہرے کو آگے بڑھایا ہے کیونکہ پانچ اسمبلی انتخابات ہندوستان کے اندر ہونے والے ہیں اس کے اندر ایک پولاریزیشن کے لیے ایک خطنے کو برپاٹ جیا گیا ہے قرآن کے اندر زیر زبرگی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی کیونکہ قرآن نوحے محفوظ میں اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس موجود ہے کرول غفاظ دنیا کے اندر ہے رشیہ نے سو برس تک کوشش کی کہ قرآن نہ پڑھا جائے لیکن لاکھوں بچے گھروں کے اندر قرآن کو حص کیے رشیہ ختم ہو گیا سوئی ٹیمین تپڑے تپڑے ہو گیا اب چینہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر یوگے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے کیا وہاں پہ اسلام ختم ہو جائے گا نہیں ختم ہو رہا وسیم رضیوی جیسے روح ختم ہو جائیں گے میں ہندوستان کے تمام علماؤں سے دینی مدارس سے اسکوالر سے کہتا ہوں کہ وسیم رضیوی کے اوپر فتوہ دیں ابھی میں نے سنا ہے کہ اتر پردیش شیعہ کانسل اور قلب جواہ صاحب کے یہاں سے فتوہ جاری ہوا ہے کہ اس کا شیعہ کمیونٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ حیدرباد ہو یا لکنو ہو یا ہندوستان ہو ہمارے پاس شیعہ سنی آپس میں ہمیں بھائی کی طرح ہیں ہمارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہر ہم جو ہے چیز ہم مل کے کرتے ہیں ہم ساتھ بیٹھتے ہیں ساتھ اٹھتے ہیں ساتھ تمام چیزوں کو جو ہے ہم بھی آئی رسول کے ماننے والے چاہنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوکرم اللہ وجہ کے ہم بھی غلام ہیں ہم تمام کے اور یہ رسیم رضی کو قلب میں سن رہا تھا کہ وہ صحابہ اکرام نشان میں غصاقی کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان آیتوں کو ان لوگوں نے قرآن کے اندر ایڈ کیا قرآن کے اندر کوئی ایڈ منس کا دوہی نہیں ہر چیز جو لکھے گی جو کتاب خیامت پر وہی کتاب دھینے والے ہے اور ہندوستان نہیں بلکہ یہ فتنہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے سپریم کورٹ سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ججز فوری اس کی یارچیکہ کو خارج کریں اور اس کے اوپر مخدمہ درچ کریں کہ مسلمانوں کے اندر نفرت پیدا کرنے دیش کا ماہور خراب کرنے کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے اس کے اوپر مخدمہ درچ کریں سپریم بورڈ گنورمنٹ کوڈ یہ کرتا ہے کہ کوئی ایسی پیٹیشن آتی ہے تو چالن نہیں کرتا ہے کہ آپ ناماخول پیٹیشن داخل کریں لہذا آپ کو چالن کرتا ہے تو میں سپریم کورٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ وسیم ریزوی کے خلاف ناماخول درخواست کا مخدمہ درچ کر کے اس کے پر پیج بک کریں اور یہ اس کو فوری جو ہے سپریم کورٹ سے اس پیٹیشن کو نکل دیں اور یہ واجب خطل ہے نینی نظر میں وسیم ریزوی واجب خطل ہے قرآن کے معاملے میں ہمارے آخا کے معاملے میں ہمارے صحابہ اکرام کے بارے میں ہمارے اہل بیت اتھار کے بارے میں جو کوئی غصافی کرے گا مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ اس کا سر بدن سے جدہ کر دیا جائے مار دیا جائے اس کو ہمارے لئے کوئی خانون نہیں سوائے شرائع خانون کے ہم شرائع خانون کے اوپر عمل کرتے ہیں اور کوئی خانون ہمارے اوپر لاغو نہیں ہوتا میں تمام مسلمانوں سے اپیر کرتا ہوں اور خاص طور سے ہمارے شیعہ کمیونٹی کے جتنے کی علماء اکرام ہیں وہ فوری اس کے اوپر فتوہ ہیدر آباد کے اندر بھی صادر کریں اور اس کو جدہ کمیونٹی کے باہر نکالیں اور اس کے اوپر لانت بالامت کریں اور تاکہ آئندہ دنوں میں یہ بہت دن سے کر رہا ہے اس نے شرین بھی بنائی پہلے اور یہ کبھی کبھی آتا ہے اور جو زہر گلتا ہے یہ اس کا یوپی شیعہ وقبور سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا اس کو نکال دیا گیا اب تو کمیونٹی سے نکال دیا گیا بہرحال ہم مسلمان تمام طبقے کے شیعہ سنی جو بھی برنبی ہوں جو بھی عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں قرآن کے معاملے کے اندر کوئی فتنہ ہم بھرگاشت نہیں کریں گے ہم ہماری اولاد ہمارے بچے ہم ہمارے سر جو ہے دین کی حفاظت کے لیے ہمیشہ کٹنے کے لیے تیار ہیں ہم پیش کریں گے اور یہ فتنوں کو جو ہے ہندوستان کے اندر ہم پناتنے نہیں دیں گے میں یہی میسیج دیتا ہوں کہ سارے علماء اکرام ہر مذہب کے ہر مکتب فکر کے یہ جگہ جمع ہوں اور یہ جتنے کا مخابلہ سپریم کورٹ میں کریں سپریم کورٹ میں جو ہے اپلیکیشن داخل کریں اس کی اپلیکیشن کو ریجل کروائیں اور اس کے اوپر مخدمہ درش کریں کہ یہ جو ہے مناصریں پھیلا رہا ہے اور اللہ کی وہ کتاب جو جس کے اندر کوئی تبدیل ہی نہیں ہو سکتی اس کے بارے میں موضوع اللہ غیر غلط بو رہا ہے یہ واجب خطل ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ